جی اسلام علیکم ہم 11th class math exercise 3.4 پڑھنے ہیں اور باقی بار بار بتاتا رہے تم آپ کو تو آج ہم نے بیسیکلی ایک concept سیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس parallelogram ہو اور اس کا area جو ہوتا ہے different methods سے ہم اس طرح کیسے solve کر سکتے ہیں تو پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس کا فارمولا ڈیرائی کریں گے کہ area of parallelogram vectors کو use کر کے کیسے solve دیا جاتا ہے تو پہلے گرام کیا ہوتا ہے ایسی ڈائیگرام جس کی opposites length ہوتی ہیں وہ آپس میں parallel ہوتی ہیں یایسے آپ کے پاس اس side کی جو diagram ہوتی ہے اس کو ہم parallelogram کہتے ہیں یہ parallelogram ہوتی ہے جس کی آمنے سامنے کی sides جو ہوتی ہیں وہ آپس میں parallel ہوتی ہیں اب اس کا area ہم نے find کرنا ہے area سے مراد ہوتی ہے اس پر اس ساری اندر کی جو values ہوتی ہے اس کو ہم کیسے solve کرتے ہیں تو اگر میرے پاس یہاں پہ for example یہ ویکٹر ہو a اور یہ ویکٹر ہو آپ کے پاس b ہو دو ویکٹر ہیں اور یہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی angle بنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ ویکٹر ہے تو اس کی direction ہم لے لیں گے ایسے اور اس کی direction لیں گے اس طرح اب ہم question پہ آتے ہیں اس کا فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں ایک چھوڑ میں پہلے اس کو prove کریں گے true that the magnitude of a cross b یعنی دو ویکٹر کے cross کی magnitude یعنی آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ a cross b کی جو magnitude ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے represent the area of parallelogram یہ parallelogram کے پورے اس پر اندار میں لکھ لینا ہے with adjacent sides یعنی adjacent sides ایک side ہے اسی کے ساتھ attach ہو دوسری side ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کا فارمولا ڈرائیو کرنا ہے کہ جو area of parallelogram ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے a cross b اور magnitude of this a cross b تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم دو ویکٹرز لے لیں گے a and b جو آپ اس parallelogram کی sides کو represent کریں گے اور یہ دونوں آپس میں یہاں پہ angle بنائیں گے theta یہ جیسے میں نے لکھ لیا let a b be the two non zero vectors یہ آپ کے پاس a and b non zero vectors ہیں the two adjacent sides of parallelogram جو کس کو زائر کرتے ہیں parallelogram کی sides کو زائر کرتے ہیں اچھا who know that geometrically geometrically جو اپنے فارمولا آپ نے چھوٹی کلاسز کے اندر پڑا area of parallelogram کس کے اقل ہوتا ہے base multiply altitude اب اس اس parallelogram میں یہ تو ہو گیا base اب ہم نے altitude یعنی perpendicular اس پر نکالنا ہے تو وہ perpendicular کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جلائے یہاں سے ہم draw کریں گے نا تو یہ اس کا کیا آگا یہ perpendicular ہوگا یا اس کو altitude کہتے اب یہ تو base تو آپ کو پتہ چال گیا b ہو گیا تو sorry a ہو گیا اب اس altitude کی value ہم نے پہلے کیا کرنیا نکال لی ہے اچھا physics کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک topic پڑھا resolution of vector یہاں پہ ادھر یہ theta ہے اور یہ b vector ہو اس کا ایک یہ component ہوتا ہے b cos theta اور ایک یہ component ہوتا ہے b sin theta ٹھیک ہے یہ physics کے اندر آپ نے resolution of vector پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ perpendicular کا جو ہوگا وہ b sin theta ہوگا تو یہ اگر vector b ہے تو اس کا یہ ملا حصہ کیا بنے گا b sin theta بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیونکہ length ہے اس کو ہم کس میں لکھتے ہیں magnitude میں لکھتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس b ایک length ہوگی یہ بھی آپ کے پاس ہے magnitude میں آر جائے گا کلیر ہو گیا اچھے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے geometrical area of paragram پڑھا ہے اس کا formula ہوتا ہے یہ area of paragram equal base multiply perpendicular اب ہم یہاں پہ value لگا لیں گے base کی تو base ہمارے پاس کیا آ گیا base ہمارے پاس آ گیا a magnitude اور next کیا آ گیا multiply altitude altitude یہ آ گیا وہ آ گیا آپ کے پاس b magnitude اور sin theta تو یہ a cross b کی definition بن گی یہ کس کے equal ہوتا ہے a cross b magnitude کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آ گیا area of paragram کس کے equal آئے گا a cross b magnitude کے آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم چھلے جائیں question کے اوپر question دیا ہوا ہے find area paragram whose diagonal اچھا آپ نے کون کرنا ہے کہ question میں دیا گیا اور find کیا کرنا ہے ہمارے پاس چیز دیا ہے اس کو بھی میں رموک کر رہا ہوں تو یہ بھی کیونکہ ہمارا ہو گیا سارا سال اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ سارا بھی میں یہاں سے رموک کر رہا ہوں تانکہ ہمارا question دیا ہے وہ سارا بورٹ کے اوپر دیا ہے وہ صال دیا ہے تو question کے اندر ہم نے کیا find کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے area of paragram لگنا لہٰذا ہمیں تو یہاں بتاتا چل گیا area of paragram is equal to a cross b magnitude اس سے کو لگا اچھا اب ہمیں چاہیے یہ a vector اور b vector اور اس کی magnitude لیکن question میں check کرنا ہے a اور b کیا ہوتا ہے basically a اور b adjacent sides ہوتیں ہم نے یہ پڑا اب ہم یہاں پہ اس کا a a cross b نہیں لیں گے یہ آج رکھنا آپ نے یہاں پہ اگر آپ یہ کہنے کہ a cross b لے لیں جیسے تیویر سیوڈیو میں میں نے a cross b لے لنا آپ کو سکھایا ہوئا ہے تو اگر آپ یہاں پہ a cross b اور اس کا magnitude لے لیں گے تو یہ بلد ہو جیا ہے آپ نے question کو دیکھنا ہے یہ a اور b کیا چیز ہے اب ہم دیکھیں میں یہ کرتا ہوں کہ for example میں پہلالوگرام بناتا ہوں یہ میرے پاس پہلالوگرام اگر آجاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے CD کر کے بنا لے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹھوڑی سی یہ غلط ہو گئی ہے پہلالوگرام کیونکہ یہ سیم ہوتا ہے دوبارہ اس کو جاتا ہوتا ہے تو جی یہ آگیا یہ آگی اور یہ آگی ٹھیک ہے یہ پہلالوگرام ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہمارے پاس سائٹ ہوتا ہے اور ایک اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں a اور یہاں پہ ہم لکھ 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 سا� آپ یہ پہلالرگرام دے ہیں 2 یہ پہلالوگرام بن گیا چھا اس کی دار근ی نہیں یاد رکھیں یہ اس پیرلوگرام کے ڈائیگنل ہے تو ایک ڈائیگنل یہ ہو گیا یہ ڈائیگنل ہوتا ہے ابتباس یہ تو ایک ڈائیگنل یہ ہو گیا a is equal to 4i چلیں یہاں پہ نہیں بھی جیتر چلیں کوشش کریں j اور مائنس 2 یہ ایک ڈائیگنل ہو گیا چھیک ہے یہ ایک اس پہ ڈائیگنل ہو گیا اچھا اس طرح b بھی ایک ڈائیگنل ہے تو b کون سا ہو گیا b یہ بہتا ہو گیا یہ ڈائیگنل ہو گیا یہ یاد رکھنے یہ بھی ہو گیا یہ ہم پہ جگہ نہیں ہے میں تو نہیں لکھ رہا یہ بھی ہو گیا اب ہمارے پاس area of parallelogram کیا ہوتا ہے اس سائیڈ کو ہم نے small a نام دیا تھا اس سائیڈ کو ہم نے small b نام دیا تھا اس کا مطلب جب میں اس فارمولا کو اس کے مطابق ہوں گا تو میرا کیا فارمولا بنے گا area of parallelogram is equal to a b cross cross یعنی a b cross a c ڈسو a b ٹھیک ہے a b cross a b یہ بڑھے جا کیونکہ ہم نے جو فارمولا میں پڑھا وہ یہ پڑھا کہ یہ سائیڈ اور اس سائیڈ کا cross جو ہوتا ہے وہ area parallelogram ہوتا ہے لیکن اس نے question کے اندر a اور b جو دینے ہوئے وہ یہ اور یہ نہیں دینے ہوئے بلکہ وہ تو ڈائیگنل دینے ہوئے تو اس کا مطلب نہ ہمیں یہ پتا ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے صرف just information ڈائیگنل ہے ان ڈائیگنل کو یوز کر کے ہم نے a b نکالنا ہے اور ہم نے کیا نکالنا ہے a اور d نکالنا ہے پھر اس کا cross لیں گے تو question ہمارا solve ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیئے a b جائیں گے اچھا جب آپ میں a b نکالوں گا ہمیں کس طرح نکالنا پڑے گا دیکھیں اس کا portion ہے گھوڑ سے دیکھئے گا یہ تھا ہمارے پاس a اور یہ ہے میرے پاس b یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ وہاں حصہ میں رہنے ہو جو ڈائیگنل کے ساتھ ہے پہلے ڈائیگنل کے ساتھ ہے یہ آگیا یہ پہلے ڈائیگنل پہلے آگیا آپ کے پاس یہ آگیا تو یہ کس کے ایک ورہ ہیں یہ a کے ایک ورہ ہیں یہ b și c اور یہ c کے ایک ورہ ہیں آپ direction دیکھیں اس کی ایسے یہ ہوگی اور اس کی direction کیا ہوگی جہاں سے ہمیں دائیگونال کینچہ ہے ادھر کی طرف کینچہ ہے تو دریکشن اس طرح لے گی اب میں نے یہ بلا پورشن دے لیا یہ جو پورشن ہے نا یہ بلا دے لیا کیوں لیا ہے؟ کیونکہ ہمیں چاہیے یہ بھی تو اس کے لیے مجھے یہ لینا پڑا گیا ہے اچھا اب آپ نے ایک head to tail rule پڑا ہے ویکٹرز کے اندر head to tail rule head to tail rule ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ویکٹر کا head ہتم ہوتا ہے وہاں سے tail شروع ہوتی آگے اور یہ آگے لیتا ہے اب اس کا یہ برای جو ویکٹر ہوتا ہے اس کو ریزینٹرڈ ویکٹر کہتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ ریزینٹرڈ ویکٹر کیا آگیا اے سی ریزینٹرڈ ویکٹر ہے تو head to tail rule کے مطابق جو ریزینٹرڈ ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے ان دونوں کے سم کے ایکول تو یہ ریزینٹرڈے اے سی کے ایکول ہوگا Corporation تو بی اور پلس بی سی کے ایکول ہوگا خیلید ہوگی بات ملی یہاں پہ میں نے ہیٹر پر رول لگایا ہے اب اے سی جو ویکٹر ہے وہ ایکوال ہے کس کے وہ تو ایکوال ہے ویکٹر اے کے اور اے بی ہم ایز ایز لکھ لیں گے اور پلس بی سی ہم ایز ایز لکھ لیں گے اب اے ویکٹر کی ویلیو ہے وہ ہم لکھا لیں گے یہاں پہ تو یہ بن گیا پور آئی پلس جے مائنس ٹو کے ایکوال اے بی ایز ایز لکھ لیا یہ ہمارے پاس اے بی ایز ایز آگیا اور بی سی ایز ایز آگیا اس کو ہم دے دیتے ہیں ایکویشن نمبر اے ایکویشن نمبر ون کلیر ہو گیا نیکس کلتے ہیں بھی نیکس کے ایک اب ہم دوسری ڈائیگرام لیں گے دوسرا پارٹ اس کا لیں گے اب دوسرا پارٹ میں کون سا لوں گا یہ ہمارا ڈائیگرام کے ساتھ جو ہوگا یہ دیکھیں کہ کون سا پارٹ لیں گے یہ یہ لائن اور اس کے بعد جی ابھی میں نے جو ہے یہاں تک آپ کو بات سو بے جا گی اب ہم چلے جاتے ہیں ایکویشن ڈو گنایں گے یعنی ہم دوبارہ ہیٹ ٹو ٹو ٹیل روز کریں گے اچھا پہلے میں نے یہ باری جو ہے وہ یہ پارٹ میں نے جنگییا اب ہم کون سا پارٹ لیں گے یہ بارا دیکھیں یہ پارٹ ہم لیں گے اس کا اے بی اور اے دی یہ دیکھیں اے بی اینڈ دی اب اس کی ڈائیگرام دیکھیں یہ لگا اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ڈائیگرام دیکھیں اس کی ایسے پرنے گی اس کی ایسے اس کی آرڈی ایسی ہے اب کلان اس کی اوپر ہیڈ ٹو ٹیل روز یوز کریں گے اب ہیڈ ٹو ٹیل روز یوز کریں گے تو یہ ریزیڈنٹ بنے گا یہ ریزیڈنٹ ہوتا آپ کا کیونکہ یہ آپ پہ ہیڈ ہتم ہوتا ہے تو یہ جو ریزیڈنٹ ہے یہ اے بی یہ ایکویل ہوگا ان دونوں کے یہ سم کے ایکوال اب آپ نے کس کی ویلی انتارنی ہے اب آپ کو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس دیکھیں بی دی بی دی کس کے ایکوال ہے یہ بی دی اور یہ ویکٹر بی کے ایکوال ہے اس کی لئے کہ بی لگا لیا اے بی کو ادھر لے کے آنس اے بی ہو دیا کلیل ہو گیا یہ اے بی ایسی اور بی ایسی اور بی کوشن میں گیون ویکٹر ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ میں نے لگا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیں ویلیو چاہیے اے بی کی اور اے ڈی کی سٹارڈ پہ میں نے یہاں پہ فارمونا لکھا تھا اے بی کی اور اے ڈی کی اب یہ دو ایکوشن بنی ہیں ان دو ایکوشن کو پہلے ہم پلس کریں گے پھر ہم مائنس کریں گے اب میں نے کہا لکھا ایڈنگ ایکوشن وائنگ دی یہ ایکوشن وائنگ دی ایکوشن 2 ہے ایڈ کریں گے تو دیکھیں فور آئی پلس جے مائنس 2 کے یہ والے لکھ لی اور اس کے بعد پلس کریں گے سیکنڈ والی سیکنڈ ہی ہے دیکھیں آئی والے یہ مائنس ہے مائنس ہو گیا اسی طرح آگے ایکوشن اب اس کی دوسری سائیڈ اے بی بی سی آگیا اے بی بی سی اور پلس اس دوسری پی سیکنڈ سائیڈ یہ آگی کلیر ہو گیا دونوں پہ یہ نہیں ایڈ دیا اب فور آئی میں سے ٹو آئی نکال دیں گے ٹو آئی اور اسی طرح جے والے جے والے میں حال کر لیں ٹری ارن وان فور جے اور ک والے ک میں کریں گے فور میں سے ٹو جائے گا ٹو جے ایکوشن اب یہ پلس کا اے بی مائنس اے بی یہ ہو گیا کینسل باقی کہہ رہا گیا اے دی اے دی تو ہمیں چاہیے اے دی ہم نے فائند کرنا ہے اور اے دی اے دی کو اے دی کو ایسے لکھ لیا اور پلس یہ دیکھیں اس بی سی کی جگہ میں نے لکھ لیا اے دی اب یہاں پہ دیکھیں اے دی ہمیں چاہیے ہم نے اے دی آف پیرلوگرام فائند کرنا ہے جو ایکوال ہے اے دی اور اے دی کے تو اے دی ہمیں چاہیے اب اے دی کس کے ایکوال ہے بی سی کے ایکوال ہے مطلب بی سی ایکوال ہوتا ہے اے دی یہ پیرلوگرام ہے تو آپ اس میں پیرل ہوں گے ایک ورگو میں تو بی سی ہی کو لائے گا اے ڈی کے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس بی سی ہے اس بی سی کی جگہ لگا لیا اے ڈی اور یہ اے ڈی ایسی آگیا وان اے ڈی اور وان اے ڈی ٹو اے ڈی ہو گیا اس میں سے ٹو کامل آتا ہے ٹو کامل اے ڈی آپ دونوں سایڈی سے ٹو کینسل ہو گیا اے ڈی کی ویڈی ہو یہ ورگو ہمارے پاس آگئی اب ہمیں چلیے یہ بی اب ہمیں دونوں کو سبٹیکٹ کریں گے اچھا سبٹیکٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے میں یہ لیکھوں گا یہ یہاں تک لکھ لی پھر ماینس اس کا دیکھیں ماینس ہے سبٹیکٹ کریں گے سائن چین ہوگی یہ ماینس یا پلاس یا ماینس یا دیکھیں پلاس ماینس ماینس ایک ورگ اب اس کی سائن لکھیں یہ آگئی اور ماینوس کریں گی یہ یہ ماینس ہوگیا کہ یہ پلاس ہو جائے گا اب پھر سی it's for two six i یہ جے والا اور جے والا مائنس ٹو جے مائنس ٹو کے مائنس سکس کے اکون اب اس میں رکھیں اے بی اور اے بی ہوگی ہے تو اے بی اور اس کے بعد مائنس اے بی یہ والا ایسے لکھا بی سی پھر وہی بات آگی بی سی کھول آگیا بس کے اے ڈی کے یہ کینسل ہوگی یہ اس بی سی کی جگہ اے ڈی لگایا یا پس میں کینسل ہوگی یہ تو پھر کامل لیا دوسری امیشن بانگی ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ویڈیو کو چیک کر لیتا ہوں جی یہ ہمارے پاس آگیا اے بی بی آگیا اور اے ڈی دونوں آگیا اب میں یہاں پہ تبارہ لکھ لیتا ہوں اے ڈی آ آف پیرلگرام اس ایکوال ٹو کس کے ایکوال ہوگا اے بی کراس اے ڈی اے بی کراس اے ڈی آئی گا اچھا یہ ابھی آپ کا کوشن کا حصہ نہیں ہے یہ میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے اس سے آپ کنفیوز نہیں ہے یہ کوشن سے پائے رہا ہے یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا چاہتا ہوں اچھا اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں چاہیے کراس کس کا کراس چاہیے ہمیں کراس چاہیے اے بی اور اے بی کا اب ہم لکھیں گے اے بی کراس اے اور ڈی تو کراس فائن کرنا پریویس دولیا میں آپ کو میں نے بار بار سکھایا آئی جے اور کیے لکھیں گے ہم آئی جے کیے لکھیں گے یہ بھی ویکٹر ہم نے بنا دیا اس کے کوفیشن 3 مائنس 1 مائنس 3 اے ڈی ہم نے فائن کر دیا یہ دیکھیں اے ڈی کس کے اقوال ہے 1, 2 & 1 تو 1, 2 & 1 آگیا اچھا اس کو سعب کرنا ہم نے پڑا یہ لکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آگے گا 1 اور مائنس اور مائنس پلس 3 تو جا 6 اس کو اس سے ملٹیپلائی اس کو اس سے ملٹیپلائی پھر آ جاتا ہے مائنس جے لکھتے ہیں سیکنڈ کے لیے نیگیٹیو ہوتا ہے پرس پلس نیگیٹیو یہ شوڑ دیں گے یہ شوڑ دیں گے یہ آگیا 3 اور مائنس پلس ہوگا 3 یہ بکتے ہیں پھر پلس لکھتے ہیں کہ اس کو drop کیا اس کو یہ آگیا 6 پلس 1 تو یہ آگیا ہمارے پاس 7 آئی مائنس 6 جے پلس 7 لیکن ہمیں تو اس کو مگنیچور چاہیے اب ہم کہتے ہیں اب ہم یہ پکتے ہیں کریں گے اب اس کا مگنیچور تو مگنیچور نکالنا پہتا یہ آگیا 7 کا سکیر پلس 6 کا سکیر پلس سکیر آگیا تو یہ کتنا بن گیا جی یہ بن گیا 49 پلس لیمائنس میں پلس ہی آگیا 36 پلس 49 اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کر لینا ہے پلس ٹھیک ہے تو یہ ویلیو آپ لکھیں گے area of parallelogram equal اور یہ جو آگیا ہوگا یہ تو جب diagonal given ہوں گے area of parallelogram asified کریں گے لیکن بعض تات question میں یہ ہوتا ہے کہ parallelogram کے words دی ہوتے ہیں جیسے یہ verses a b c d آپ پاس ادھر words دی ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ area parallelogram کس کے کوئی بنے گا a b cross a d کے یہ فرمولہ بنے گا اب آپ پہلے a b find کرنے a b کیسے find کرتے b سے minus کرتے b کے فورس لکھیں گے minus a کے فورس لکھیں گے تو یہاں پہ 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 ایک vector بنجھے گا پہلے والے ویڈیوز نے آپ پاس سمجھا جائیں گی پھر a d فائنگ کریں گے پھر d منس